بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا ہے پہلے وہ خبر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں نئے مالی سال دوہزار چوبیس اور پتیس کا بجٹ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کی تجاویز پیش کی گئی سبکہ ملازمین کی سرکاری تنخواہ میں اضافہ بنیادی تنخواہ پر نہیں ہوگا ذرائع کا ایسا بتانا ہے ذرائع کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ ایڈھوک ریلیف کیمت میں ہوگا پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کی تجاویز بھی شامل کی گئی ہیں جی آپ کو بتا رہی ہیں محقبہ خزانہ پنجاب نے حکومت کو تجاویز دے دی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی رامی سے جی علی رامی اگاہ کر جئے گا لہمالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنہائیں بہت زیادہ ایمپورٹٹ ہوتی ہیں اور اس کے لیے محقبہ خزانہ پنجاب نے جو تجاویز حکومت پنجاب کے سامنے رکھی ہیں اس کے مطابق پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں گریڈ ایک سے لے کر بائیس تاک ان کی تنہائوں میں بیس فیصد اضافہ کا فیصلہ کیا اگر یہ فیصلہ بنیادی تنخواہ پر نہیں ہوگا بلکہ ایڈاک ریلیف اللاؤنس جو ہے وہ بیس فیصد ان کی تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ ہوتا ہے پنشن کا تو پنشن کے اوپر محقبہ خزانہ پنجاب کے ذرائع کے مطابق جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق پندرہ فیصد پنشن جو ہے وہ دی جائے گی پنشنرز کو اور اس کے لیے حکومت پنجاب کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اور اس کے لیے اب پنجاب حکومت ضرور بھی ہوگی کہ وفاقی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن ذرائع محقبہ خزانہ پنجاب کے مطابق کہ انہوں نے اپنی تجاویز جو ہے وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھی ہیں اور اس پر حتمی فیصلہ اب وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف اور اپنی کبینہ کے اجلاس میں کریں گی اور اس میں اگر دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایڈھاک ریلیف کی بجائے ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافت کیا جائے اور اس سے اس کا ان کا بنیادی تنخواہ میں ہوتا ہے لیکن پنجاب حکومت اور منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ بنیادی تنخواہ کی بجائے ایڈھاک تنخواہ میں ایک شامل کر دیتی ہے جس کا ان کو آلاؤنس جو ہے وہ ملتا ہے اور اس کا بنیادی توقع پر آئندہ آنے والے مال سال میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو ریٹائرمنٹ کے وکبک جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ایک خوشکبری بھی ہے کہ بیس فیصد ان کی تنخواہ میں ایڈھاک ریلیف جو ہے وہ شامل کیا جائے گا جس کی مندوری وزیر آپ دیں حالی رامے بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے مکمل خبر جو سن لی ہے کہ تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافی کی تجاویز محکمہ خزانہ کی جانب سے بجوا دے گئی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ